میں نے وہ کام کیا ہے جو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا بھائی میں نے پوچھنا ہی نہیں ہے کسی سے کہ تیرا مسلک کیا ہے بھائی تیرا مذہب کیا ہے تیری زبان کیا ہے اس وقت پاکستان کی lower middle class عبادی دو وقت تک کھانا چھوڑ چکی ہے اور middle class عبادی ایک وقت تک کھانا چھوڑ چکی ہے یہ حالات ہو گئے ہیں اس ملک میں یہ ہوتل کس کے لیے ہیں یہ مندی ہاؤس کس کے لیے ہیں یہ باہر کی فوڈ چینیں کس کے لیے ہیں یہ مہنگے موبائل آئی فون 15 کس کے لیے ہیں لوگوں کے پاس کیا ہے اس دیکھ کی ویڈیو بنا کے ڈالی اس نے اور اس پر کمائیا کتنا پچھے سدا ڈالر پچھتر لاکھ روپے تو میں یہی تو بولتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی تم اچھے موٹر سائیکل میں کہنے کو ڈیلی ایک چیز کی ویڈیو بنا کے ڈال دو 3 منٹ کی ضروری تھوڑی تم اپنی فیملی کو ہی دکھا کے سب کچھ چلا ہوگے دکیتوں کا شہر ہے چوروں کا شہر ہے اس پر ریسرچ کیوں نہیں ہو رہی وہ نوکری پیشا لوگ جس کا باپ صبح جاتا ہے نوکری پہ اور رات میں آتا ہے 30-40,000 روپے کمارا ہے جس کی بیٹیاں شادی کے لیے گھر میں بیٹھی میئے جس کی بیوی اس لیے مر رہی ہے تو وہ شوگر کی انسولین نہیں لے سکتی 8000 روپے کی مہینہ 6 روپے تم دو 6 روپے میں لاتا ہوں یہاں سے لے کر کشمورتا 18 لہے پھرے کھول دیں گے کسی بھی ضرورت مند کو پاکستانی کو جو سوبے میں رہتا ہے 1 روپے ٹیس کے نہیں دینا دنیا میں راشن کی سب سے بڑی ڈرائیف کوویڈ میں جے ڈی سی نے کی کس میں تپڑ تھا کہ یہ اعلان کرتا کہ صرف مسجد مندر گردوارے چرچ کا لیٹر ایڈ لاؤ جتنا راشن لکھاؤ لے جاؤ اور 25 پہ بھی آپ کہتے ہو کیا تنخواہ ہے 25,000 45,000 روپے بائک کا پیٹرول لگا لیجے 12,000 روپے کا اس کے بعد کرائے لگا دیجے 30,000 روپے اب ایک پیسہ بھی نہیں بچے آپ کے پاس مائنس 2,000 روپے کھڑے میں جو تمہارا 188 HB1C کر رہے ہیں 4,600 3,500 یہ تو 17 روپے کا ہے لوگوں کی حالت دیکھیں میں تو اگر لوگوں میں مسائل 4 بھی بیان کر دوں یا بیٹے کورن میں ہر شخص رو رہا ہو آپ کیمپین چلا رہے ہو کہ یہ دیکھیں JDC والے اتنی مہنگی خجور کھلا رہے ہیں تو بھائی جو فروٹ چارٹ کا سامان آنا ہے 200 روپے کا جب تم دو گے 2600 روپے کا تو کون کھائے گا اکیلا دکھاؤ کتنا روپے درجن ہے سرکاری 130 تم نے کتنا دیا 600 کیوں کرا جو کرنا کر لو خربوزہ لکھا ہوئے 9 روپے کلو تم نے دیا 400 کیوں کرا جو کرنا کر لو آہا اگر فقیروں یہ جو مافیا فقیر مافیا شہر میں نظر آئی پچھلے سال دیکھیں نا سب تین دن بائیکارڈ کیا فقیروں کا جتنا کھانا ہے کھاؤ جتنا پارسل چاہیے لے کے جاؤ کون بڑھتا ہے پارسل پارسل لے کے چلے گئے عوام نے دیکھا ہی نہیں کس نے کھایا پچھلے سال جو نگیٹیو پروپیگنڈا تھا اس کی وجہ سے میں نے نوٹ کیا بہت سارے دسترخان وائنڈ اپ ہو گئے جس پہ میں نے پانچ رمضان کو روٹ پر کھڑو کے ویڈیو بنائی تھی جن لوگوں کے پروپیگنڈے کی ویسے دسترخان ختم ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار ہر وہ شخص ہے جس نے اس قسم کے میسے چلائے آپ کے گھر میں افتاری میں اگر دو چیز ہیں اور آپ کے کسی خریبی رشتدار کے گھر میں آپ کے پڑوشی کے گھر میں افتاری نہیں ہے اس کا جواب آپ کو اللہ ہو جاتا ہے